اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو رز پھری کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے پھل در حقیقت فطرت کی طرف سے پیش کردہ ایک صحیح بخش نعمت ہے دوسرے پھل کی طرح ایک اتنا ہی رسیلہ لیکن کم شورت والا موسمی پھل جو ہمارے ہاں موسم بہار میں دستیاب ہوتا ہے وہ رز پھری ہے جو گولڈن بیری کے نام سے جانا جاتا ہے نارنجی جیسے ان چھوٹے پھلوں میں انناس کی طرح میٹھا ذائقہ ہوتا ہے اور یہ اہم غزائی اجزہ سے بھرے ہوتے ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھانے بینائی کو بہتر بنانے اور جسے میں سوزش کو کم کرنے سمیں صحت کے حیرت انگیز فوائد فراہم کرتے ہیں رز بھری دنیا کے بیشتر ممالک کے تھوڑے سے گرم علاقوں میں قدرتی طور پر اگنے والا پودا ہے ہمارے ہاں بہت سارے علاقوں میں یہ جنگلی طور پر اگتا ہے اور بہت کم ہی اس کی بقاعدہ قائشت ہوتی ہے دنیا کے بیشتر علاقوں میں رز بھری، ٹیپ گوز بیری، گولڈن بیری یا گرانڈ چیری کے نام سے جانی جاتی ہے رز بھری میں ویٹامین اے اور سی کی وافر مقدار بوجود ہوتی ہے اس سے پروٹین بھی حاصل کی جا سکتی ہے یہ ویٹامین بی کمپریس کا خزانہ ہے لیکن اس میں تھائیمین، نیاسین اور کئی مادنیات جیسے آئرن، فاسفورس، کیلچم بھی پائے جاتے ہیں یعنی یہ ایک چھوٹے سے دانے میں قدرت کی طرف سے غزہ کا بیج بہا خزانہ ہے یہ بہت سے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے تازہ اور خوش دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی تیز کھٹے میٹے ذائقہ، فطرت کی وجہ سے اس کا استعمال مختلف کھانوں جیسے سنیکس، پائی، پڈنگ، آئس کریم، چٹنی، جیم، سلاف، فروٹ، میٹھا وغیرہ بنانے میں کیا جاتا ہے عام طور پر اسے کچھا کھایا جاتا ہے لیکن اسے کشمچ کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے یا جیلی، دہی، جو، کیک وغیرہ کا جز بن سکتا ہے پھل کاکٹیل میں بھی استعمال ہوتا ہے رز بھری مختلف مٹھی ڈشز بنانے میں بھی مشہور ہے رز بھری کے بہت سارے طبیعی فوایط بھی ہیں اور کئی طبیب اس کو اپنے نسخوں میں استعمال کرتے ہیں جبکہ جزید اردویہ سازی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے طبیعی فوایط کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں پولی فینول اور انٹی ایکسیڈنس کی موجودگی کی وجہ سے گولڈن بیری کو بہت سے طبیعی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے ایسٹھیرٹیمیٹک، انٹی اسماس موڈک، جیسے سیمکش، انٹی ہیلیمینٹھک، انٹی انفرامیٹری، رفہ حاجت، جلاب اور پیٹ سے متعلق امراض کے لیے اچھا ہے رس بھری فائٹیپ کیمیکل جیسے پولی فینول اور کریٹرانائٹس کی موجودگی اور پروٹاشیم کی مناسب فیصد کی وجہ سے ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے جو ہائی بلیڈ پریشر کو دور کرنے والے کے طور پر کام کرتی ہے یہ بائیو کیمیکل برک کا بات کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں اس میں پولی فینول اور کریٹرانائٹس کی مناسب فیصد ہوتی ہے جو کہ پیپڑوں کے کینسر کے علاج کے لیے فائدہ مند ہے جیسا کہ حالی تحقیقی مطالعہ سے ظاہر ہوا ہے کہ پھل کی انٹی ہیپاٹوما خصوصیات کا تعلق کینسر کے علاج سے بھی ہے رس بھری میں فری ریڈیکلز کی نکرو حرکت کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہوتی ہے اس طرح آسابی امراض سمیت کئی بیماریوں سے بچاؤں میں مدد ملتی ہے رس بھری ویٹامین اے سے بھرپور ہوتی ہے اور ویٹامین اے کی روزانہ کی ضروریات کا چولہ فیصد فراہم کرتی ہے ویٹامین اے آنکھوں کے لیے اچھا ہے موتی عبد ہونے سے بچاتا ہے اور پٹھوں کی کمزوری سے بچاتا ہے سنہری بیری میں پیکٹین کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو کلچم کے ساتھ ساتھ پاسپورس جسپ کرنے میں بھی مدد دیتی ہے اس طرح ہڈیوں کو مزود بناتی ہے یہ گٹھیا اور جل کی سوش کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے اس پھل میں ویٹامین سی ہوتا ہے اور یہ روزانہ کی 18 فیصد ضروریات پوری کرتا ہے ویٹامین سی کی وافر مقدار جسم کی قوتیں مدافت کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے تحقیق میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ رس بھری کولیسٹرول کے ساتھ کو کنٹرول کرتی ہے اور جگر کی صحت کے لیے اچھی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ